اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کا اپنے چینل جوبزنفو میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم پی پی ایس کی جانب سے جو ویکنسیز آئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل جوبزنفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاہاں کہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے میرے پاس ایڈویٹائزمنٹ پڑا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پی پی ایس کی جانب سے یہ نیو ویکنسیز آئی ہیں جس میں تحصیل آفیسرز کی ہیں یہ دپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلیمنٹ دپارٹمنٹ اس کی ویکنسیز ہیں یہ سیریل نمبر 312 سے سٹ آرڈ کریں گے اس کی ٹوٹل ویکنسیز ہیں ایک سو پچیز پوسٹ ہیں ٹوٹل اس کی سکس پوسٹ ریزارو ہیں سپیشل پرسنز کے لیے ایٹ پوسٹ مائنورٹیز کے لیے ہیں اور 32 پوسٹ ہیں جو وہ وومنٹس کے لیے ہیں اور یہ پوسٹ چیف آفیسر سلیش مینسپل آفیسر کی ہیں کونٹریکٹ بیس کی ہیں فائیو ڈیرز کے کونٹریکٹ بیس پر یہ آپ کو رکھیں گے بیسک بیس اکیلین کا سکسٹین ہے اور جو کولیفیکیشن سلیش ایکسپریئنس اس کے لیے چاہیے وہ ایم بی اے ایم پی اے اور ماسٹر ڈگری ان پبلک پولیسی فسٹ ڈیویزن ہونی چاہیے اور ایم اے ایم اے سی اور بی ایس فور ڈیرز ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے میل حضرات کے لیے وہ ہے ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پلاس فائیو ڈیرز کی ریلیکزیشن ہے ٹوٹل تھرٹی فائیو ڈیرز میکسیمم تھرٹی فائیو ڈیرز ہو سکتا ہے اور جو فیمیل ہے ان کی ٹوئنٹی ٹو تھرٹی اور ایٹ یرز کی ریلیکزیشن ہے یہ یاد رکھئے گا اور جو ڈومی سیل ویسے تو میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سیل جن کا پنجاب کا ہو صرف وہی اور جو ان کی پوسٹنگ ہوگی وہ بھی پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو ان کا ٹیسٹ ہوگا سلیباز اس کے لیے انہوں نے ساتھ میں دیئے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا ایم سی کیوز ٹائپ آپ کر رہے ہیں ٹیسٹ ہوگا جو کہ نائنٹی جس کے لیے نائنٹی منٹس دیے جائیں گے جنرل نالج فیفٹی پرسنٹ ہوگا جنرل نالج پاکستان کے بارے میں ہوگا کرانٹ افیر، ایوری ڈیس سائنس، اسلامی سٹرڈیز، ایتکس یہ نون مسلم کنڈیڈیٹس کے لیے ہوگا بیسک میتمیٹکس، اردو اور کمپیوٹر سٹرڈیز ہوگی اس کے لیے ٹوٹی پرسنٹ انگلیش ہوگا جس میں سنانیمز، انانیمز، سینٹنس، کریکشن، کمپلیشن، ون ورڈ سبسٹیچوشن اور لیڈیمز وغیرہ ہوں گے اور جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ کوسٹنز فرم ایم بی ایم پی اے اور ماسٹر ان پبلک پولیسی یعنی آپ کی جو ایڈیوکیشن ہوگی اس کے بارے میں ہوں گے جو سیکنڈ نمبر پوسٹ ہے سیریل نمبر تھری ون تری، ٹوٹل پوسٹ تھری یعنی صرف ون پوسٹ ہے وہ وومنز کے لیے ہے اس کے علاوہ اور باقی منورٹیز کے لیے اس میں کوئی پوسٹ نہیں ہے اور ان کا بیسک بیس کے لیے ہے وہ ایٹین ہے تحسیل آفیسر سلیش آرچیٹیکچر مونسپل آفیسر آرچیٹیکچر اور اسی طرح ڈائریکٹر آرٹی چکٹر اور انو کنٹرکٹ بیسز ہوں گی یہ فائیو یئرز کے لیے اس کے لیے بھی جو ایڈیوکیشن ریکوارڈ ہے وہ بیچلرز ڈگری ان آرچیٹیکچر فسٹ ڈیویجن فرم جو انورسٹی ہے اور فائیو یئرز ریلونٹ ایکسپیرینس بھی اس میں لازمی ہے اور اس کے لیے جو ایڈیویج لیمٹ ہے وہ ہے ٹوئیٹی ایٹھو فورٹی ہیرز ویسے اور فائیو یئرز کی ریلونٹ ہے تو ٹوٹل فورٹی فائیو یئرز تک ہے اور وومنز کے لیے ٹوئیٹ ایٹھو فورٹی پلاس ایٹھ ہیرز کی ریلونٹ ہے فورٹی ایٹھ ہیرز اور اسی طرح فیمیل میل فیمیل انٹرانسجنڈر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ڈومی سرژین کا پنجاب کو صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے ان کا بھی ہنڈر مارکس کا پیپر ہوگا جو کہ نائنٹی منٹس میں کرنا ہوگا جو آپ کی کولیفیکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ایٹی پرسنٹ پیپر آئے گا یہ یاد رکھیے گا جنرل اور اس کے لیے جو ٹوئیٹی پرسنٹ ہوگا وہ جنرل نالجی پاک سیٹرڈیز اسلامی سیٹرڈیز ایتھکس اور ایوریڈی سائنس بیسک میتھمیٹکس اسی کے بارے میں ہوگا اور اس کے علاوہ جو پوسٹ نمبر ہے تری ون فور ٹوٹل ایٹ پوسٹ ہے اس کی ون پوسٹ وومنز کے لیے رکھی گئی ہے تحصیل آفیسر پلیننگ مونسپل آفیسر پلیننگ ڈی ای ای مو پلیننگ ڈریکٹر ٹاؤن پلیننگ کونٹرکٹ بیسک ہے یہ بھی فائیو جیئرز کی اس میں بھی بیچلرز کی ڈگری چاہیے فائیو جیئرز کا ریلیمنٹ ایکسپیرینس لازمی ہے جس کی بھی وہ یہ ہے اور یہ بھی پنجاب والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی پوسٹنگ بھی پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اور ان کا پیپر بھی وہی ہوگا ہنڈرن مارس کا نائنٹی منٹس میں کرنا ہوگا جو آپ کی کولیفیکیشن اس کے مطلع اس کے ریلیٹڈ ایٹی پرسنٹ جو کوسٹن ہوں گے اور ٹوانٹی پرسنٹ وہ جنرل نالج پاکستان سٹریڈیز کے آپ دیکھ لیجئے اسی کے بارے بائیں گے اسی طرح جو پوسٹ ہے سکس پوسٹ ہیں ٹو پوسٹ ریدہ ہیں وومنز کے لیے تحصیل آفیسر مونسپل آفیسر انفرسٹرکچر سرویسز ڈریکٹر ایس ڈیوی ایم ڈریکٹر ایس یہ بھی کونٹرکٹ بیس ہے اس میں بیچلرز کی ڈگری چاہیے اور فائیو جیئرز کا ریلیٹ ایکسپیرینس چاہیے اور ٹوانٹی ایٹو فورٹی یئرزز اور پلاس فائیو جیئر ریلیکزیشن ہے اس میں بھی سیم وہ یہ ایج ہے جو اوپر والے کے لیے تھی وہ یہ ایج ہے اس میں بھی اور یہ بھی پوسٹیں کہیں بھی پنجاب میں ہو سکتی ہے اور جو اس کا بھی پیپر ہوگا وہ سیم جو اوپر والے ہیں جانے ایٹی پرسنٹ آپ کی کولیفیکیشن کے ریلیٹڈ ہوگا ٹوانٹی پرسنٹ پاکستان سٹریڈیز اور اسلامیات اور ایوریڈی سائنس انہی کے مطلق ہوگا جو پوسٹ ہے تری ون سکس one thirty post totalmente thirty six post reserved وومنس کے لیے ایٹھ پوسٹ ورزیرد ہیں منورتی کوٹر کے لیے seven post reserved for special persons ہیں بی ایسی нез بیسک بیسک کے لیے ان کا سطرہ ہے municipal officer infrastructure services ڈی ای 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 او assistant�� resonار assistant engineer building اور یہ بھی contract based five years کی Caroline اس میں بھی بیچررز کی ٹیگری چاہیے اور اس میں experience نہیں مانگا انہوں نے اور اس کی جو age limit ہے وہ 21 to 30 ہے پلس 5 year relaxation ہے ٹوٹل 35 ہوتی ہے 21 to 30 females کے لیے پلس 8 year relaxation ہے females کے لیے پنجاب والے اپلائی کر سکتے ہیں اور پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی same وہ ہنڈر مارس کا پیبر ہوگا 90 منٹس میں کرنا ہوگا qualification related 80% ہوگا اور 20% general knowledge پاکستان studies, current affairs, اسلامیات everyday science, basic mathematics یہ ہی ہوگا اور اس کے علاوہ جو 317 ایک پوسٹ ہے یہ revenue department کی پوسٹ ہے total 32 پوسٹ ہیں reserved for ministerial quota on regular basis ہے basic basic results تحصیل consolidation officer ہے اور torrent officer reader to members board of revenue اس کی جو minimum qualification ہے وہ graduation second division from recognized university اور اس کے علاوہ بھی یہاں بھی details لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ پڑھ لیں لمبی detail ہے یہ اور اس کے علاوہ جو پنجاب ڈومی سے رکھنے والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کا جو پیپر ہوگا وہ first پیپر جو ہوگا اس کا وہ english comprehension and composition ہوگا mcqs type ہوگا hundred marks کا second پیپر جو اس کا ہوگا پاکستان سٹرڈی سلیش اسلامیات سلیش جنرل نالج انکلوڈنگ کرانٹ افیرز ایبری ڈی سینٹ سیونٹی پرسنٹ کا یہ ہوگا اور تھرٹی پرسنٹ کا آئی ٹی بیسک آئی ٹی ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس کے بارے میں ہوگا انٹرن ایٹی ملویٹی سی تھرٹی تو یہ بھی ہنڈریٹ کا سیکنڈ پیپر ہوگا تھرڈ ہوگا انٹرویو سلیش وائس وہ بھی ہنڈریٹ کا ہوگا تو اس کے ٹوٹل تین ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ یاد رکھے گا کہ نون مسلم کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسلامیات کے علاوہ بھی اپنا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں جو کہ ایتکس ہے اور کنڈیڈیٹس کو فورٹی پرسنٹ مارکس اور ففٹی پرسنٹ مارکس انٹی اگریگیٹ تو کالیفائے لینے پڑیں گے آگے کالیفائے کرنے کے لیے اور جو کالیفائے کریں گے وہ ہی انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے اور یہ پی پی ایسی کا ایک طرح سے رول ہے کہ وہ ایک سیٹ کے لیے پانچ بندوں کو بلاتے ہیں ڈیپینڈنگ اپن نمبر آف سیٹ اور نیگٹیب مارکن بھی بھی اس میں ہوتی ہے زیرو پانٹو فائی مارکس ویل بھی ریٹ اس کی تھرین دسمبر ہے تو جلدی سے آپ لوگ ریجسٹریشن کرائیے اور اس کی ریجسٹریشن آن لائن ہے www.ppsc.gop.p کے کی ویب سائٹ پہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا